بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں میں ہوں سر احمد حسن اور ہم جو ہے وہ دوسری جو ہے فزکس اس کے جو ہے یونر نمبر تھلٹین پڑھ رہے ہیں اور کل ہم نے جو ہے وہ کمبینیشن آف کپیسٹر جو ہے اس کے دونوں میتھڈ کر لیے ہیں ہم نے جو ہے وہ پیرلل کپیسٹر اور جو سیریز میں کپیسٹر جو ہے اس کو دیکھا سٹیڈی کیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے وہ یاد کر کے لرن کر کے آپ نے لکھ لیا ہوگا اس کی فگر بھی اچھی طرح جو ہے وہ اس بھی آپ نے پریکٹس کی ہوگی آج اس سے ان دونوں کمبینیشن کی جو ہے وہ اگزامپل کریں گے اس کے پیچھے یعنی نمیریکل میں پرابلم میں اس کے کچھ نمیریکل بھی ہیں وہ بھی دیکھیں گے تو سب سے پہلے جو ہے وہ اگزامپل ہیں بہت اگزامپل یہ امپورٹنٹ ہے دونوں اکثر جو ہے وہ پیپر میں آ جاتی ہیں تو اس لئے ہم جو اس کو ذرا گیرفولی جو ہے اس کو سٹیڈی کریں گے سب سے پہلی اگزامپل ہے اگزامپل تھرٹین پوائنٹ تھری اور وہ کہتا ہے کہ تین کپیسٹر ہیں تھری کپیسٹر ویڈ کپیسٹر ہیں تھری کپیسٹر ویڈ کپیسٹر ہیں سوف تھری میکرو فیرڈ فور میکرو فیرڈ اور فائی میکرو فیرڈ اور ارینج ان پیرلل کمبینیشن یعنی اسے کمبینیشن جو ہے وہ یہاں پہ بتایا ہوگا حضورت کہ وہ سیریز کمبینیشن ہے یہ پیرلل کمبینیشن ہے ہمارے پاس تین کپیسٹر ہیں کپیسٹر ہیں سی ون تھری میکرو فیرڈ سی ٹو ہے فور میکرو فیرڈ اور سی ٹری ہے ہمارے پاس فائی میکرو فیرڈ اب جو ہے وہ ہم نے ہمارے پاس جو اس نے بیٹری کے بیٹری کی پاور دی ہے بیٹری کی پاور دی ہے پوٹینشل ڈیفرنس بیٹری کا وہ ہے سکس وولڈ یعنی بیٹری ہمارے پاس جو ہے وہ سکس وولڈ کی ہے اب اس نے سب سے پہلے جو ہے وہ پوچھا ہے ایکویلنٹ کپیسٹنس یہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ دوسری ہے اس نے پوچھا ہے بی پہلا اے ہے اس نے پوائنٹ میں دیا ہے بی اس نے پوچھا ہے کہ وولٹیج وولٹیج جو ہے وہ معلوم کرنے ہیں ہر کپیسٹر کے یعنی پہلا کپیسٹر دوسرا کپیسٹر تینوں کپیسٹر جو بھی ہیں ان کے جو ہے وولٹیج معلوم کرنے ہیں اور تیسرا جو ہے وہ اس نے دیا ہے اس نے کہا ہے کہ دہ کونٹیٹی آف چارج کیو ون کیو ٹو کیو تھری یہ ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنے اب جو ہے سب سے پہلے ہمیں معلوم ہے کہ جو کمبینیشن ہے وہ پیرلل ہے اور اس میں جو ہے وہ ہم اگر اس کو جو ہے کپیسٹس پہ آئیں گے تو ایکوالینٹ کپیسٹس جو ہے وہ پیرلل میں ہوتی ہے سی ون پلس سی ٹو پلس سی تھری اور اس کی ویلیو پوٹ کریں گے تھری پلس فور پلس فائیو یہ آجائے گا نائن اور تھری ٹویل ہو گیا ٹویل مایکرو فیرڈ ہو گیا یہ ایکوالینٹ کپیسٹس ہمارے پاس آگئی اب جو ہے وہ بی دوسرا پارڈ ہے یہاں پہ ہم نے اے کو سال کر لیا اب جو ہے وہ بی بی ہے وہ کہتا ہے کہ وولٹیج معلوم کرنی ہے تینوں کی ہمیں معلوم ہے کہ پیرلل میں پیرلل کمبینیشن میں جو وولٹیج ہوتا ہے ہر کپیسٹر کا وہ ایکوال ہوتا ہے اس کی بیٹری کے وولٹیج کے یعنی v1 ہمیں معلوم ہے کہ v1 is equal to v2 is equal to v3 is equal to v یعنی سب کا وولٹیج جو ہے وہ بیٹری کے وولٹیج کے برابر ہوتا ہے سو ہم جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہر کپیسٹر کا جو وولٹیج ہے وہ سکس وولٹ ہی ہے کتنا بیٹری کا وولٹیج ہے جو بیٹری کا وولٹیج ہے وہ ہی جو ہے وہ ہر کپیسٹر کا وولٹیج ہوگا اس کے بعد سی جو سی پارڈ ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ چارج معلوم کرنا ہے چارج ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہمیں معلوم ہے چارج کی ایکویشن ہوتی ہے سی وی اگر کیو ون ہے تو سی ون ہوگا اب سی ون ہے ہمارے پاس تھری مایکرو فیرٹ یہاں پہ ویلیو پوٹ کریں گے یہ تھری اور ملٹی پلائے سکس یہ آجائے گا ایٹین مایکرو کولم کیونکہ بڑا یونر نہیں ہے چھوٹا ہے مایکرو فیرٹ ہے تو یہاں پہ بھی مایکرو کولم آئے گا اس کے بعد جو ہے کیو ٹو معلوم کرنا ہے کیو ٹو جو ہے وہ بھی آئے گا سی ٹو وی ہم سی ٹو کی ویلیو دوسری کپیسٹنس کی ویلیو یہاں سے ادھر پوٹ کریں گے اور وولٹیج ہے ہمارے پاس سکس اور یہ آجائے گا ٹونٹی فور مایکرو کولم اسی طرح جو ہے وہ تیسری جو ہے وہ ہم نے تیسرے چارج کی ویلیو سی ٹھری وی اس میں ویلیو پوٹ کر دینی ہے سی ٹھری ہے فائیو وولٹیج ہے ہمارے پاس وولٹیج ہمارے پاس ہے سکس یہ سکس اس میں یہاں پہ ویلیو پوٹ کرنی ہے اور یہ آجائے گا ٹھرٹی مایکرو کولم ہمارے پاس جو نمیریکل میں جو رکوارڈ چیزیں ہی تھی وہ ہم نے ساری جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر لی ایکولینڈ کپیسٹنس پوچھا تھا ایکولینڈ کپیسٹنس جو پیرلل میں جو ہے وہ ہوتا ہے سی وان پلس سی ٹو پلس سی تھری اس میں ویلیو پوٹ کی اور ہم نے یہاں پہ ایکولینڈ کپیسٹنس معلوم کر لی اس کے بعد دوسری چیز اسے پوچھی تھی وولٹیج کہ ہر چارج کو کتنا وولٹیج جو ہے وہ مل رہا ہے پوٹینشل ڈیفرنس کتنا ہے تو پوٹینشل ڈیفرنس جو ہے وہ پیرلل کبیلیشن میں ہے کپیسٹر کے وہ بیٹری کے وولٹیج کے ایکول ہوتا ہے اس لئے ہر کپیسٹر کا وولٹیج جو ہے وہ سکس وولٹ ہوگا باقی رہ گئے چارج اس نے پوچھا تھا کہ چارج جو ہے وہ کتنا رہ گا تو چارج جو ہے وہ چارج کی ویلیو ہمارے پاس جو ہے وہ کپیسٹر سے جو ہے وہ ہمیں معلوم ہوئی تھی کیو اس ایکول دو سی وی اور سی کپیسٹر اور وولٹیج کا پرڈک جو ہے وہ چارج کے ایکول ہوتا ہے اور اگر کیو ون ہے تو یہاں پہ سی ون آئے گا کیونکہ وولٹیج سیم ہے صرف کپیسٹر جو ہے وہ چینج ہے اگر چارج پہلے کپیسٹر پر چارج معلوم کرنا ہے تو ہم سی ون کو وی سے ملٹیپلائے کریں گے اگر ہم نے دوسرے چارج دوسرے کپیسٹر کے چارج کی کوانٹیٹی کو دیکھنا ہے تو سی ٹو کو جو ہے وہ وولٹیج سے ملٹیپلائے کریں گے اس کے بعد تیسرے کو جو ہے وہ سی تھری کو جو ہے وولٹیج سے ملٹیپلائے کر کے ہم اس کو جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر لیں گے یہ ہو گیا پہلی ایکزامپل اور یہ آپ نے اس کے جو ہے اب یہ تو کمبینیشن جو تھا وہ پیرلل کے حساب سے تھا اب ہم اگلا جو ہے وہ کمبینیشن دیکھتے ہیں جس میں جو ہے ویلیوز جو دی ہوئی ہیں وہ سیریز کے حساب سے دی ہوئی ہیں کپیسٹرنس وہی ہے بیٹری کے وولٹیج بھی وہی ہیں ہم نے یہ تینوں چیزیں یہاں پہ معلوم کرنی ہے لیکن ہم جو ہے یہاں سے ذرا اب جو ہے وہ ایکویشن ڈیفرنٹ ہوگی اسے کپیسٹرنس جو ہے پہلے کپیسٹر کی کپیسٹرنس دی ہے وہ معلوم کرنی ہے چارج معلوم کرنا ہے اور وولٹیج معلوم کرنا ہے اب جو ہے وولٹیج سب سے پہلی چیز جو ہے کپیسٹرنس ہے کپیسٹرنس میں سیریز میں جو فارمولا ہے وہ ہے وان اوور سی ایکویلنٹ اس ایکلو ٹو وان اوور سی وان پلس وان اوور سی ٹو پلس وان اوور سی تھری اب یہاں پہ ویلیو پوٹ کر لیں گے وان اوور تھری پلس وان اوور فور پلس وان اوور فائیو سب سے پہلے ہم جو ہے وہ ڈیناومینیٹر کو سیم کریں گے ڈیناومینیٹر جو ہے وہ یہاں پہ اس کا جو ایل سی ایم آئے گا وہ آئے گا سکسٹی تھلٹی کو تھری کوٹ جو ہے وہ ملٹی پلائک کریں گے اس کو سب سے پہلے ہم نے ہمارے پاس جو اس کا جو ہے وہ ہے سکسٹی ایل سی ایم ہم نے پہلے فائنڈ آؤٹ کر لینا ٹھیک ہے ٹونٹی ملٹی پلائے اوپر بھی ٹونٹی کرنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ اس کو فیفٹین سے ملٹی پلائے کرنا ہے اوپر بھی فیفٹین سے ملٹی پلائے کرنا ہے اور اس کو ٹویل سے ملٹی پلائے کرنا ہے اوپر بھی ٹویل سے یہ سمپل ترین طریقہ ہے اس سے معلوم کرنے گا یہاں دے گا 20 over 60 plus 15 over 60 plus 12 over 60 اب جو ہے جب denominator سیم ہو جائے تو اب اس کا مطلب ہے کہ ہم اوپر والی value کا سم کر سکتے ہیں یہاں دے گا 20 اور 15 35 اور 1247 آ جائے گا یہ اور یہ 60 آ گیا اب یہ value جو ہے وہ 1 over equivalent capacitance کی ہے ہمیں equivalent capacitance چاہیے اس کا ریسی بروکل نہیں چاہیے ہم اس کو الٹا دیں گے جب الٹائیں گے تو یہ سی equivalent جو ہے وہ اوپر آ جائے گی اور یہ value جو ہے یہ بھی 47 جو ہے نیچے آ جائے گا اور 60 جو ہے وہ اوپر چلا جائے گا اور یہ ون پوائنٹ جو ہے تقریباً کوئی بنتی ہے 1.3 کے equal اب جب آپ اس کو solve کرو گے تو یہ جو ہے وہ 1.3 microfarad کے equal جو ہے وہ آئے گی اب یہ جو ہے وہ equivalent capacitance جو ہے وہ ہم نے معلوم کر لی اس کو اب جو ہے بولڈ اس میں box میں ڈال سکتے ہو اس کے بعد اب اگلا ہے charge ہمیں معلوم ہے کہ جب series ہے series combination میں series combination میں charge جو ہے وہ same رہتا ہے ٹھیک ہے اور voltage جو ہے وہ different ہوتا ہے ہم یہاں سے جو ہے وہ charge معلوم کریں گے تو یہ charge جو ہے یہ q equal آ جائے گا c equivalent multiply by v اب یہ جو ہم نے معلوم کیا ہے اس کو ہم multiply کر دیں گے 1.3 multiply 6 تو یہ جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا answer آ جائے گا 7.8 میکرو کولم 7.8 میکرو کولم میکرو کولم چارج کا جو ہے وہ یونٹ ہوتا ہے کولم لیکن کیونکہ ویلیوز وہ میکرو میں ہیں تو اس لیے یہ میکرو کولم لائے جائے گا اب یہ جو ہے وہ charge کی ویلیو ہمارے پاس جو ہے وہ آگئی اب ہم نے معلوم کرنا ہے voltage ہمیں معلوم ہے کہ series میں voltage different ہوتا ہے یہاں بھی v نہیں معلوم کرنا ہم نے v1 معلوم کرنا ہے v2 معلوم کرنا ہے اور اس کے اور یہاں سے ہم جو ہے وہ v کی ویلیو نکال سکتے ہیں charge by capacitance اور اگر یہاں پہ v1 ہے تو c1 ہوگا v2 ہے تو q over c2 ہوگا اور v3 ہے تو یہ آجے گا q over c3 ان فارمولے میں ان equation میں آپ نے جو ہے وہ value پوٹ کرنی ہے ہمارے پاس charge کی value ہے 7.8 اور اس کو 3 سے multiply divide کر دینا ہے تو ہمارے پاس answer آ جائے گا charge پھر 7.8 ہے اور c2 ہے ہمارے پاس 4 یہاں پہ ہم 4 پوٹ کریں گے اور 7.8 کیوں کی جگہ پہ رکھیں گے تو v2 کی value آ جائے گی v3 یہاں پہ 7.8 ہے اس کو جو ہے وہ ہم نے 5 پہ divide کریں گے تو ہمارے پاس جو ہے وہ charge کی value جو ہے v3 کی سوری تیسرا ہے جو کپیسٹر کی جو پوٹنشل ڈیفرنس ہے وہ فائنڈ آؤٹ ہو جائے گی یہاں سے بچوں ہم جو ہے وہ یہ اس طرح ہم کسی بھی چاہے ہمارے پاس سیریز ہے یا پیلل کمبینیشن ہے ہمارے پاس اس کی کوشن جو ہے وہ کپیسٹرنس کی ہمیں معلوم ہونی چاہیے چارج کی value ہمارے پاس جو ہے وہ سی وی ہوتا ہے سی وی ہوتی ہے وہاں سے ہم جو ہے وہ اس کی جو ہے والٹیج اور کپیسٹرنس جو چارج ہے وہ ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں باقی فرق صرف جو ہے وہ اس میں یہاں پہ ہے کہ جو اگر پیرلل ہوگا تو یہ جو ایکویشن ہے وہ سٹریٹ ہوگی لیکن اگر سیریز مبینیشن ہے تو پھر یہ جو ہے فریکشن میں ہوگی کپیسٹرنس ان کا سم کرنا ہے اور یہاں سے ہم نے جو ہے وہ فائنڈ آؤٹ کر لینا ہے اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے نمیریکل نمیریکل تھرٹین پوائنٹ نائن پلس تھرٹین پوائنٹ ٹین یہ دونوں جو نمیریکل ہیں یہ اپنے بائی ہینڈ خود سال کر کے تو جو ہے وہ مجھے کل چیک کروانے آپ نے ٹھیک ہے اور جو ہے وہ پیج پہ سال کر لینا ہے اس کو وٹس ایپ گروپ جو ہمارا ہے جو گرین کا وہ گرین والوں کا جو بلو کا ہے بلو میں اور جو ریڈ میں ہیں وہ ریڈ میں اپنے اپنے اس پیج جو ہے وہ دو پیج پہ یہ آ جائے گا تو اپنے دونوں پیج جو ہے وہ سینڈ کر دیں میں چیک کر لوں گا بہت امپورٹنڈ میریکل ہیں اور میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اس کو اگر ابھی ہم نے جو ہے کمبینیشن پڑھے ہیں سٹیڈی کی ہیں اسی کے ساتھ جب ہمیں اس کو سال کر لیں گے تو پھر ہمارے لیے جو ہے وہ آسانی رہے گی باقی جن بچوں نے وہ کمبینیشن یاد کر کے نہیں لکھے ہوئے وہ بھی ایک دفعہ جو ہے وہ یاد کر کے ضرور لکھیں ٹھیک ہے کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ